والسماء اور آسمان رفعہا اس نے بلند کیا اس کو ووضعیل میزان اور قائم کر دی رکھ دی میزان آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس نے میزان کو قائم کیا میزان سے مراد یہاں عدل ہے بیلنس قائم کیا وہ تناسب جو زمین اور آسمان میں اللہ نے رکھا ہے جس کے سہارے یا آسمان اور زمین قائم ہیں ایک خاص توازن اور تناسب جو پوری کائنات میں ہے جس سے وہ قائم ہے یعنی اللہ تعالی نے نظام کائنات میں جس طرح سے عدل و انصاف سے کام لیا ہے تم اپنے باہیمی لیندین میں سے قائم رکھو تم میزان کو خراب مت کرو یہاں اللہ تعالی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کائنات میں ایک تناسب ہے ایک توازن ہے جس سے یہ کائنات قائم ہے تم بھی اسی عدل کو توازن کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھو ہر ایک کو اس کا حق دو وَاَقِيمُ الْوَزْنَ اور قائم کرو وَزْن کو بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور نا خسارہ کر کے دو میزان میں ناپ تول میں کمی نہ کرو وَزْن کرتے وقت عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دو میزان کو برابر رکھو یعنی کم نہ تولو یہ بات اب سورہ عصرہ کی آیت نمبر 35 میں بھی پڑھ چکے ہیں وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَوَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور ناپ کو پورا کرو اور جب ناپو اور سیدھی ترازوں کے ساتھ وزن کرو یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے سورہ متوففین میں آتا ہے آیت نمبر ایک سلے کرتین میں وَعِلُلِّ الْمُتوفِفِين الَّذِينَ اِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسَّوْفُون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے ایسے لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے کی بات آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس بیلنس کے ساتھ بنایا ہے یہ بیلنسٹ کائنات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی عدل رکھیں اور عدل کو خراب نہ کریں یہاں جو بلقست کا لفظ آیا ہے اور پھر اس کے بعد المیزان کا لفظ آیا ہے قست کہتے ہیں ظاہری امور پر انصاف کرنا کسی کو اس کا حق دینا جیسے ہم اپنی زندگیوں میں لوگوں کے حوالے سے کچھ حقوق دینے کے ذمہ دار ہیں ماں کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر شہر کے حقوق ہیں شہر پر بیوی کے ہیں اولاد پر ماں باپ کے ہیں بہت سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر as responsibility ڈالے ہیں اس کو پورا کرنا قست کہلاتا ہے اور میزان ترازو کو بھی کہتے ہیں یا وہ چیز جو تولی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اس کا اگر خلاصہ کریں تو ایک ہی جملے میں اس کو کیا جا سکتا ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق پورا دو اب وہ نابتول کا ماملہ ہو یا حق دینے کا ماملہ ہو اچھا اگر کوئی نابتول میں کمی کرتا ہے تو وہ دراصل اس شخص کے حق میں ہی کمی کر رہا ہوتا ہے تو اب وہ ماملات کے حوالے سے بات آپ کر لیں یا کوئی چیز دینے کے حوالے سے آپ بات کر لیں خلاصہ ایک ہی جملے میں ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق پورا دو جو کچھ بھی انسان سے مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات میں رکھ دیا ہے اللہ کو ہم سے عدل مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عدل کو کائنات میں رکھ دیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ اسلامی حکومت قائم نہیں رہ سکتی لیکن کفر کی حکومت اگر عدل پر ہو تو وہ قائم رہ سکتی ہے کتنی اہم بات ابن تیمیہ نے کہی کہ ایک اسلامیک سٹیٹ ہے لیکن وہ ظالم ہے وہ سرائیو نہیں کری لیکن ایک کافر سٹیٹ ہے لیکن وہ عدل پر مبنی ہے تو وہ قائم رہ سکتی ہے کہ اللہ کفر کو تو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا ظلم اس پوری سٹیٹ کو برباد کر دے گا اور آج آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پر اسی ڈسپلن کو خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں ہر چیز کی آزادی دے رکھی ہم جو چاہیں کریں ہمارا دل چاہے تو ہم کسی رشتدار کو برداشت کریں ہمارا دل چاہے تو ہم کسی رشتدار کو برداشت نہ کریں یہ عدل نہیں ہے رشتداروں کے ساتھ مل جل کر رہنا عدل ہے لیکن ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یہ عدل نہیں ہے آپ دیکھئے کہ جن محبتوں میں بھی عدل نہیں ہوتا بیلنس نہیں ہوتا سبر نہیں ہوتا برداشت نہیں ہوتا ایسے رشتے ناتے ختم ہو جاتے اور جو لوگ رشتے ناتوں کے بغیر زندگی کو ظاہر رہے ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے وہ روٹلس پودے کی طرح ہیں کوئی پودا بغیر جڑوں کے کب تک سروائیف کرے گا اس کو کیا طاقت ملے یہ رشتے ناتے ہمارے لیے جڑوں کی طرح ہیں اور جب ان میں سے بھی بیلنس ختم ہوتا ہے تو وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے بچے ہیں ہم اپنے بچوں کو گھر میں تربیت کرتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں ان کو رشتے ناتوں کی قدر سکھاتے ہیں ان کو ان کی عزت کرنا سکھاتے ہیں احترام کرنا سکھاتے ہیں تو یہ بچے روٹس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں یہ بڑے ہو کر بھی ایسے ہی تناور طرح بنیں گے کہ جن کے سائے میں ان کی نسلے پروان جڑیں گے لیکن آپ دیکھیں جن گھروں میں بچوں کی تعلیم نہ دادی کی کوئی محبت نہ دادا کی کوئی محبت نہ نانا نانی نہ کوئی مامو چچا چچی پھپی کوئی نہیں ایسے لوگوں کی زندگی اور ایسے لوگوں کی زندگی جن میں یہ ساری محبتیں ہوں زمین آسمان کا فرق ہے یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک جڑ کٹا پودا ہے اور ایک مضبوط جڑوں والا پودا اور یہ جو روٹس ہیں یہ ہمیں طاقت دیتی ہیں اب مثلا ہمارے رشتے جو ہیں یہ روٹس ہیں یوں سمجھ لیجئے ایک روٹ دادہ دادی کی ہے ایک روٹ نانا نانی کی یعنی جو مختلف رشتے ہیں میں اس لئے آپ کو سمجھا رہی ہوں بچے جو ہیں وہ ان روٹس سے کچھ نہ کچھ طاقتیں لے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے کبھی اپنے زندگی میں سے اس بیلنس کو ختم نہ کریں یہ کہہ کر کہ ہم سے نہیں ہوتا برداشت آپ دیکھیں کائنات کتنے سکون سے چل رہی ہے کتنے بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے لیکن انسان کو دیکھ لیں مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور اس سے مرد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و ایال اور جس منصب پر وہ فائز ہوں اُن میں عدل و انصاف کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عدل و انصاف زندگی کے امن اور سکون کی بنیاد ہے عدل و انصاف سے ہی زندگی کی بقا ہے اور ہم سب سے عادلانہ روش کا مطالبہ ہے اپنی زندگی کے ہر معاملات میں ہر معاملات میں چاہے وہ اللہ کے حق سے ریلیٹڈ ہو بندوں کے حق سے ریلیٹڈ ہو سب میں خود کو بیلنس رکھیں تَتْغَوْفِ الْمِيزَانِ انسان کس کس طرح کرتا ہے انسان کس کس طرح عدل کو خراب کرتا ہے آپ دیکھیں تو یہ جو درخت کٹ دیے جاتے ہیں یہ بھی زمین کے بیلنس کو خراب کرتی ہیں چیزیں زیادہ کھانا زیادہ سونا عدل کو ختم کرتا ہے ماں کا اپنے بچے کو دودھ نہ پھلانا عدل ختم کرتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب بیلنس ختم ہوا تو کتنی پرابلمز آنا شروع ہو گئیں ماں اور بچوں میں وہ کنیکٹیوٹی نہیں اچھا کتنی بیماریاں جنم لینے لگیں ہارمونل ایشیوز آنے لگے بریسٹ کینسل جیسے بیماریاں کیونکہ جب کوئی بھی میزان کو خراب کرے گا تو اس کی زندگی میں بربادی تو آئے گی آج کل جنس بدل لیتے ہیں لوگ آپ دیکھیں کتنی بڑی سرکشی ہے میزان میں ابورشن کروانا کتنی بڑی مثال ہے یہاں دل کو خراب کرنے کی پھر محبت میں بھی بے اعتدالیہ کبھی اتنی محبت کر لیں گے اور کبھی پتا ہی نہیں اولاد کے ساتھ اتنے زیادہ انوالف محبت کے نام پہ کہ اللہ اللہ کے بتائے وہ حکامات کچھ پتا نہیں ٹائم ہی نہیں اللہ کے لئے گھر کے کاموں میں اتنی بھی اعتدالی کہ نہ نماز کو ٹھیک سے وقت دے سکتے ہیں نہ قرآن کو ٹھیک سے وقت دے سکتے ہیں یہ سب ڈس آرڈرز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سور الرحمن میں بہت اہم میسج اتا رہا ہے اللہ تتغو فالمیزان وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ نہیں خراب کرنا عدل کو کیونکہ تمہارے اس عدل سے ہی تمہارے زندگی کی بقا ہے تمہارے زندگیوں میں امن ہے سکون ہے آپ کو بے شمار ڈس آرڈرز ملیں گے بے شمار بیت دالیاں نائن صافیاں ملیں گی جن کے ذریعہ آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَالْأَرْضَ وَدْعَهَا اور زمین اس نے رکھ دیا اس کو لِلْأَنَام مخلوقات کے لئے زمین کو اللہ نے رکھ دیا وَدْعَهَا کا مطلب یہ ہے تمام ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرنا اور لِلْأَنَام مانا جاندار جس میں انسان چرن پرند جن سوا جاتے ہیں اور زمین اس نے رکھ دیا اس کو مخلوقات کے لئے زمین ہی مخلوق کی جائے پیدائش ہے یہی اس کا مسکن ہے اور یہی اس کا مدفن ہے اور اللہ نے تمام مخلوق کا رزق اس زمین سے وابستہ کر دیا ہے مخلوقات پیدا بھی یہی ہوں گی رہیں گی بھی اسی زمین پر اور اسی میں ہی دفن ہوں گی اور اسی زمین سے ہی ان کے رزق کو وابستہ کر دیا ہے وَالْأَرْضَ وَدْعَهَا لِلْأَنَام فیہا فاکیہتن اس میں پھل ہیں وَنْنَخْلُ اور خجور کی درخت ذات الْأَخْمَام خوشوں والے فاکیہتن کا جو لفظ ہے فا کاف ہا سے ہے ہر وہ چیز جس کے استعمال کے بعد انسان کو خوشی ہو بہت سے نعمتوں کا ذکر آئے گا اور بہت سے نعمتوں میں یہاں پھل کا ذکر آ رہا ہے کہ اس زمین میں بہت سارے پھل ہیں اور ہر موسم کا الگ پھل ہے اور پھلوں میں سے خاص الخاص خجور کا ذکر کیا گیا وَنْنَخْلُ کیونکہ یہ غزا بھی ہے دوا بھی ہے اور قوت بھی ہے پھلوں کے ساتھ خجور کا الگ ذکر فرمایا کیونکہ خجور میں دوسرے پھلوں کی نسبت زیادہ غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں خجور اور پانی دونوں چیزیں مل کر ایک مکمل غزا ہے اس بارے میں بخاری کے ایک روایت بھی آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض زفعہ ہمارے گھر میں دو دو ماہ تک چولانی جلتا تھا اور ہمارا گزارہ صرف دو کالی چیزوں یعنی خجور اور مٹکے کا پانی پر ہوتا تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے دو کالی چیزیں کیونکہ مٹکے کے اندر بھی پانی پڑا ہونا تو آپ کو ایسا لگے گا پانی کا رنگ کیا ہے کالا ہے اور خجور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کھجور اور پانی مکمل گزاں ہیں جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا ڈیپینڈ تھا ذات الاکھمام خوشوں والے اکھمام کہتے ہیں وہ غلاف جو کلی پر لپٹا ہوا ہوتا ہے والحبو اور گلے حبو سے مراد گندم چنا چاول ماش مسور وغیرہ اور گلے یہ بھی نعمت ہے والعصفی بھوس والے چھلکے والے بھوسے والے عصف کہتے ہیں وہ چھلکا جس میں دانہ پیک ہوتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہوں تاکہ زمین کے کیڑے اس کو نقصان نہ پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے ان گلاجات کو باقاعدہ نیچرل پیکنگ دیئے اس کو عصف کہتے ہیں یہ دانہ انسان کھاتا ہے اور یہ چھلکا جانوروں کی کھانے کا کام آتا ہے اناج یہ دانے تو انسان کی خوراک ہیں اور یہ بھوسی جانوروں کی ور ویحان اور خوشبودار پھول یہ بھی نعمت ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھولوں کو کیوں بنایا ہے ور ور ویحان اللہ نے پھولوں کو اس لئے بنایا ہے کہ انسان کے اندر شوقِ آرائش ہے اس کو سجانے کا شوق ہے تو انسان کے اس شوق کا خیال کرتے ہوئے پھولوں کو بنایا ہے یہ پھول جو خوشبودار ہیں جو عمومی طور پر کھانے کے کام نہیں آتے تاہم ان کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے تو ور ور ویحان خوشبودار پھول کھانے کے کام نہیں آتے خوشبودار پھول لیکن اس کی جو خوشبو ہے اس سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے ریحان کا ایک معنی بارونک رزق بھی لیا گیا ہے اور ایک تیسرا معنی بھی سکیا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کا پودا ہے ریحان جس سے جراسین کو مارا جاتا ہے اور بیماریوں کی دوا بھی اس سے بنتی ہے خاص قسم کا ایک پودا ہے ریحان جس سے جراسین کو مارا جاتا ہے اس سے بیماریوں کی دوا بھی بنتی ہے اور اس کو کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے اس کے چند پتے اگر روز چبا لیے جائیں تو کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے اور ریحان کے تین معنی ہوگئے ایک خوشبودار پودا پھول وغیرہ دوسرا بارانک رسک اور تیسرا یہ خاص قسم کا پودا ہے جس سے دوا بنتی ہے جو کہ جراسین کو مارنے میں کام آتا ہے دیکھو ان نمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا کی فبعی تو ساتھ کونسی آلائی نمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تو قذبان تم دونوں جھٹلا ہوگے آلائی کا جو لفظ ہے یہاں پر اس کا معنی نمت بھی ہے قدرت بھی ہے اور نشانِ عظمت بھی ہے نمت قدرت اور نشانِ عظمت آلائی سے مراد وہ نمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں اور پیدر پہ آتی رہتی ہیں کنٹینسلی آتی رہتی ہیں اور اسے زندگی بسر کرنے کے لئے کسی چیز کی کبھی محسوس نہیں ہوتی تو آلائی سے مراد وہ نمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں اور پیدر پہ آتی ہیں اور اسے زندگی بسر کرنے کے لئے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور آلائی کا ایک معنی قدرت کی نشانیوں کا بھی ہے اس صورت میں اکتیس پرتبہ یہ آیت آئے گی ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو ذکر کریں گے اور یہاں پر رب بھی کمہ اپنے رب کی تم دونوں تم دونوں یعنی جن اور انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم خاموش رہتے ہو تم سے تو اچھے جن ہیں کہ جب جن والی رات میں نے یہ صورت پڑھی صورت رحمان پڑھی تو میں جب بھی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لا بشیئ من نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور سب حمد و سنا تیرے لئے ہیں اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے جنات ہر دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے پڑھنے پر یہ جواب دے دیتے لا بشیئ من نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد بار بار نعمتوں کا ذکر آئے گا اس لئے اللہ تعالی اس کے جھٹلانے کی بات بھی کریں گے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو اس آیت کو جب بھی سنیں تو اس کا جواب دینا چاہیے خلاصہ کیا کریں گے پھر اس آیت کا انسان کو شکر گزار بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان نعمتوں کا احساس کرے اور اس بات کو محسوس کرے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے میرا اپنا کوئی کمال نہیں اس بات پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ سب نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور پھر اس کا صحیح استعمال بھی کرے تو وہ ان نعمتوں کا حق ادا کرنے میں کچھ کامیاب ہو جائے گا ورنہ ان نعمتوں کا حق تو اتنا ہے کہ آپ اور میں جتنا بھی کوشش کر لیں ادا نہیں کر سکتے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فیها فاکهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبئی آلائی ربکما تکذبان آلائی ربکما تک موسیقی موسیقی